مٹھائیوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جنہیں بنانے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور نہ ہی اسے بننے میں زیادہ ٹائم لگنے والا ہے انسٹینٹ آپ ان سویٹس کو جو بنا کر تیار کر لوگے بہت ہی کم گھی میں ہم ان کو بنائیں گے اور انہیں بنانے کے لیے نہ تو آپ کو کوئی ماوا کی ضرورت پڑھے گی نہ ہی چاشنی کی تو اس ہولی پہ آپ یہ والی ہیں جو بہت پیاری اور کلر فل سی مٹھائیوں کی ریسپیز ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے پھر ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جس مٹھائی کو بنانے والے ہیں اسے بنانے کے لیے اپنے کڑائی میں ایک کپ ڈالنا دودھ اور دودھ میں ایک اُبال آنے دینا ہے ناپ کے لیے نہ اپنے شروع میں کوئی بھی ایک کپ یا کٹوری ضرور سیٹ کر لینا ہے جیسے دودھ میں اُبال آ جاتا ہے آدھا کپ ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی کو آپ نے دودھ میں ہے جو اچھی طرح سے گھل چانے دینا اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لینا اتنے ایک ٹائم میں چینی اس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جاتی ہے جیسے چینی دودھ میں گھل چائے گی اس کے بعد ہم اس میں جو ڈالیں گے سیم کپ سے ایک کپ ناریل کا برادہ یعنی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ناریل کا برادہ ڈالنے کے بعد ہم نے گیس کا فلیم ہے جو وہ میڈیم رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو لگاتر چلاتے رہنا ہے جیسے جیسے آپ اس کو چلاتے جاؤ گے دھیرے دھیرے اس کا ٹیکشر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور دودھ میں جو ناریل جیسے جیسے پکے گا اس کا ٹیکشر ہے وہ گاڑا ہوتا جائے گا دودھ کو یہ سوکتا جائے گا اس مٹھائی کو بننے میں بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت ہی جلدی دیکھیں اس طرح سے دودھ کو سوک لیتا اور دھیرے دھیرے پکتے ہوئے اس کا ٹیکشر اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ دودھ کو اچھی طرح سے سوک نہیں لیتا تو ابھی دیکھیں اس نے دودھ کو پوری طرح سے ابزور کر لیا اور اس طرح سے اس کا ٹیکشر آ گیا جب ناریل اس میں دودھ میں اچھی طرح سے پک جائے اس طرح کا ٹیکشر ہو جائے لاسٹ میں آپ نے اس میں چار سے پانچ چمچ ڈالنا ہے ملک پاوڈر اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جگہ پہ اس میں دو سے تین چمچ کاجو کا پاوڈر ڈال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں ایک سے دو چمچ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں جس سے بہت ہی بڑی ہے اس میں ایک ماوا والا ٹیکشر آ جائے گا تو ملک پاوڈر کو بھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے دیکھیں ملا دیا مکسچر بلکل ریڈی ہے تو گیس کا فلیم کر دیا ہے بند اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے پیڑے پیڑے آپ جیسے بھی چاہیں جس بھی شیپ میں چاہیں بنا سکتے ہیں میں اس طرح سے دیکھیں اس کے پیڑے بنا رہی ہوں اور اس کو ہم ناریل کے برادے میں کوٹ کر دیں گے جس سے اس کے لوگ اور بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی اسی طرح سے ہم باقی سارے جو پیڑے ہیں وہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ ہم نے سارے پیڑے بنا لیا اور ان کو میں نے ناریل کے برادے میں جو ایک بار کوٹ کر دیا ہے اب ہم نے یہ تھوڑا سا لیا ہے ریڈ اورنج فوڈ کلر اس کو تھوڑا سا پانی میں گھول لیا اور اس سے ہم اس طرح سے دیکھیں اس کے اوپر ڈاٹ لگا دیں گے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آپ نے کلر لگا دینا ہے آپ چاہیں تو پنک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یا گرین کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی میں نے ایک ایک لگا دیئے کیسر کا دھاگا اور تھوڑے سی لگا دیئے بری کٹے ہوئے پیسٹا تو یہ لیجیے جی توہاروں کے لیے بہت ہی بڑیا ہماری جو انسٹینٹ مٹھائی ہے بن کر تیار ہے توڑ کر ٹیکشور دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ اور یہ دکھئے دیکھ کر یہ آپ کو پتا چل رہا ہے بہت ہی بڑیا یہ پیڑیاں جو بن کر تیار ہوئے ہیں اور ان پیڑوں کو آپ ارام سے جو ہفتہ بھر کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں